بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں محمودیہ ٹریول اینٹور کو یوٹیوب چینل میں آپ کا مزوان منتشاہ دکبال اپنے چینل میں مرک شامدید کے دوں دوستو انگلینٹ سے ایک اور بڑی نیوز آپ ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ پاکستان سے انگلینٹ جانے والی کے لیے خبر جاری کر دیئے ویکسین کتنی پرانی ہو یعنی اگر آپ ویکسین لگا چکے ہیں تو اس کا کتنا ٹائم پیریڈ ہو چکا ہو مکمل تفسدات شیئر کرنے سے پہلے چھوٹی سے گزارش ہے کہ ویڈی کو لائک کریں چینل کو سبسکرائی کریں ویڈی تمام دوست میں ضرور شیئر کریں دوستو ہم بات کرنے جا رہے ہیں جن کو چار میں سے یہ ویکسین لگ چکی ہے جس میں آسٹرزین کا موڈرنہ فائزر اور جانسن پاکستانی گورنمنٹ کے مطابق یہ اطلاعات مسئول ہو رہی ہیں کہ اگر آپ کوئن میں سے کوئی ایک ویکسین لگ چکی ہے تو ویکسین لگنے کے بعد آپ کو پندرہ دن سٹے کرنا ہے تو اس کے بعد ہی آپ کو ٹریول ہوگا کاف سر ایسے دوست ہیں جنہوں نے کوئی ٹارمنٹ کنڈیشن نہیں ریٹ کی اور ٹیکرز پر ٹیکرٹ ہی بک کرا رہے ہیں کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فورٹین ڈیز کا جو ہے کرنا ہے کام تو فیلال جناب پندرہ دن آپ نے سٹے کرنا ہے پاکستان میں ویکسین میں سے کر ایک ویکسین لگی ہوئی ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے ٹریول کرنا ہے تو یہ اپ ڈیٹ تھی دوبارہ بتاتے چلیں کہ پاکستان سے یوکی جانے کے لیے اگر آپ کوئی چار میں سے کوئی بھی ایک ویکسین لگ چکی ہے جس میں انہوں نے مقصود ویکسین اسٹرزین کا موڈرنہ فائزر جونسن ان جونسن کیے تو جناب اس سے لگنے کے بعد پندرہ دن دن آپ نے سٹے کرنا ہے اور پندرہ دن کے بعد ہی آپ ٹریول کر سکیں گے اگر ایسا نہیں کیا اور روگوڑ اگرشن کو فولو نہیں کیا تو پھر آپ کو ائرپورٹ پر مسائل درپیش آ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھی اپ ڈیٹ مزید اپ ڈیٹ کے لیے بڑے گھلائے کریں چینل کو سبسکرائی کریں ویڈیو تمام دوست میں ضرور شیئر کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈی نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھی دوستو اللہ حافظ